بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز فچنگ ٹائم میں فچنگ زون کے ساتھ میں ہوں فیض حماد رضا قازمی ویورز آج ہم ٹائپ آرڈر میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کا مطلق ملومات کی اپنی اٹھارویں ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور آج ہم نے جس جڑی بوٹی کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم جڑی بوٹی ہے اور اس کا نام ہے اثارون کہ مختلف زبانوں میں کیا نام ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے اور اس کی شنافت کی سرہ کی جاتی ہے عربی میں اس کا نام اثارون ہے اور انگلیش میں اس کو ٹگارا یا انین ویلرین کہتے ہیں وزراتی میں ٹاغر گنھ تھوڑا کہتے اس کو اور ہندی میں مشکبالہ کہتے ہیں اس کا نام ہے اردو نیم ہے اس کا اثارون اردو میں بھی اثارون کہتے ہیں اور عربی میں بھی اس کو اثارون کہتے ہیں اور سندی نیم ہے اس کا ہے تگڑ کاٹھی اور مراتھی نیم ہے اس کا تگرا مول اور پنجابی نیم اس کا سگند بالا کہتے ہیں اس کو روحش کہتے ہیں سنگ سکرت میں اس کو روحش کہتے ہیں اصارون یا انڈین وزرین بقاعدہ گرہ دار جڑے ہیں جو خوشبودار ہوتی ہیں کسی کا رنگ مائل باغردی اور کسی کا رنگ برا ہوتا ہے اصارون یا سگند بالا چپانے پر کسی قدر تلق مزہ محسوس ہوتا ہے ان کے اگر آپ اس کو ٹیسٹ کریں تو اس کا ٹیسٹ ہونا کافی تلق ہے یہ ایک پودے کی شکل میں ہوتا ہے جس کی جڑ دعا کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ باقاعدہ گرہ دار جڑے ہوتی ہیں اس کی اور اس کی خوشبود نہایت کی دلکش ہے رنگت اس کی بورے رنگ کی ہوتی ہے اور ذائقہ اس کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کافی تلق ہے اصارون یا انڈین ریویلرین یہ ہندوستان میں نہیں پائی جاتی یہ جن ممالک میں پائی جاتی ہے ان میں فرانس روم افریقہ ایران اور افغانستان شامل ہیں یہ ان ممالک میں پائی جاتی ہے اور یہ جڑ یہی سے درامت کی جاتی ہے مزاج اس کا گرم اور خوشک ہے اور یہ مکوی دماغ اور مکوی احساب بہت ساری بماریوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ ہم جہاں پہ اپنی چرائی پورڈر میں اس کا استعمال بتائیں گے تو لہٰذا اس کا ہم نے آپ کو بتائیں گے چرائی پورڈر میں اس کی کیا اور کتنی مقدار استعمال کرنی ہے انڈین ویلرین کو اصابی کمزوری اور دماغی امراض مثلاً سرہ، لکوا، فالج اور نشیان میں باکسرت استعمال کیا جاتا ہے لہذا یہاں ہم اس کا استعمال اپنی پہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے چرائی پورڈر میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں اور ان کا استعمال تو یہاں پہ ہم اس کا آپ کو بتائیں گے کہ چرائی پورڈر میں اس کی کتنی کونٹری استعمال کرنی ہے اور اس کی کیا ریشو ہونی چاہیے تو ویورز میری پہلی ویڈیو میں سب میں میرے اپنی ویڈیو کے نیچے تفسیل میں دسکرپشن میں میں نے جن جن بوٹیوں کا اپیسوڈ میں ذکر کیا ہوا ہے ان سب کی مقدار میں نے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جو اینا نیچے ڈٹیل میں لکھی ہوئی ہے آپ جو زیادہ مقدار سے نہیں آپ سٹارٹ کرنا آپ نے جو کم سے کم مقدار وہاں سے سٹارٹ کریں آپ اور جب آپ سمجھے کہ آپ کو یہ جو چرائی پورڈر ہے یا جو میں چرائی بطا رہا ہوں آپ کو فائدہ من دری ہے تو پھر اس کی قوانٹیٹی آپ بڑھا کے بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی ہم اپنی یہ سیریل کنٹینو جاری رکھ رہے ہیں تو اس میں بیچ بیچ میں آپ کو میں ایک دو فارمولا پہلے میں بتا چکا ہوں اور انشاءاللہ میں نیکس ویک میں آپ سے ایک اور فارمولا شیئر کروں گا مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے ریگلر ویڈیو نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ویک میں ایک ویڈیو ضرور آپ سے شیئر کروں تو میرے جن نئے دوستوں نے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ چکے تو میرے دوستوں اس کی مقدار جو ہے اسارون جسے سوگند بالا بھی کہتے ہیں اور مشک بالا بھی ہے اس کا نام اور اسی طرح مفتے سامنے آپ سے اسٹارٹ میں شیئر کیے ہیں اس کی مقدار آپ نے کم سے کم سیونٹی فائب سے ون ففٹی گرام تک آپ اپنی شرائی میں استعمال کر سکتے ہیں فرض کریں کہ آپ اگر ساری چیزیں جو پچاس پچاس گرام سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کا سٹارٹ آپ نے سیونٹی فائی گرام سے کرنا ہے تو میرے دوستوں یہ تھی آج کی چاہی پروڈر میں سان جڑی گوٹیوں کے بارم نموات کی جڑی گوٹی اثارون تو آپ جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند ہوئی تو لائک اور شیئر ضبور کریں میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فشنگ ٹائم میں فشنگ زون کے ساتھ سید حماد رضا کازمی خدا حافظ موسیقی